آپ کو بتاتے چلیں کہ رات گئے پی ٹی آئے پروٹیسٹ نے ایک نیا روخ اختیار کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی لیڈرشپ تھی جس میں گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی دونوں اچانک سے نظر نہیں آیا اور انہوں نے بقول ان کے انہوں نے ایک اندیا دیا اپنے تمام پروٹیسٹرز کو لوگوں کو کہ وہ گھر جائیں ڈینر کریں اور صبحاں واپس آئیں لیکن رات ہی رات ہم دیکھتے ہیں کہ کلاشز اور جھڑپیں کئی گناہ زیادہ بڑھ گئیں اور سوائے اس کے کہ جناہ ایونیو اور تمام جو جو اسے جوائننگ ایریاز ہیں کونسٹیٹوشن ایونیو پہ بھی دیکھا یہ گیا کہ سٹریٹ لائٹس کو آف کر دیا گیا زبادس آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ڈیڑھ بجے کے قریب انفرمیشن مینیسٹر جناب اتاو رحمان صاحب کی بھی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے جس میں وہ بقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کا اور انتظار تھا کیونکہ بیلروشین پریزیڈنٹ کی آج وطن واپسی ہے اور اس کے بعد جنہوں نے وائلنس کیا لائٹس کو خراب کیا اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے سے جب مذاکرات کیے جا رہے تھے انہوں نے کسی حد تک اس بات پہ اگریمنٹ کا اظہار کیا تھا اور یہ پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑا تھا کہ پروٹیسٹرز اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ کس طرح چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کہاں پہ پروٹیسٹرز کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن بشرا بی بی جو دی فیکٹو لیڈر کے طور پہ اس وقت پی ٹی آئے کے اور ڈیسیزن میکر کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں انہوں نے اس بات سے اگری نہیں کیا ہے